بسم اللہ الرحمن الرحیم علماء کرام کے جوابات خودین حضرات بس ہمیشہ ایک بات ہم یہ ارز کرتے ہیں کہ سوالات ایسے ہوں کہ جو ہماری علمی کمی کو دور کرتے ہیں ان کے جوابات ہمارے علماء کرام تشریف لاتے ہیں اپنا علم شیئر کرتے ہیں ہم سے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ امت مسلمہ قریب آئے جو مسئلہ کی اختلافات ہیں وہ دور ہوں اور وحدت امت کی بات ہوں ایک تو سوالات مسلقی بنیاد پر نہ ہوں ایک گزارش ہے آپ سے اور دوسری گزارش یہ ہے کہ سوالات مختصر ہوں وہ تفسرہ نہ ہوں بعض سوالات بہت طبیل ہو جاتے ہیں تو بڑی کیوں لگی رہتی ہے سوالات کی ٹیلی فون کے ذریعے ایمیل کے ذریعے ایسے مس کے ذریعے لوگ سوالات کرتے ہیں پھر انہیں موقع نہیں مل پاتا خواتین و حضرات اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن کریم میں سوال کرو اہلِ ذکر سے اگر تم نہیں جانتے خواتین و حضرات ہم اہلِ ذکر سے سوال کرتے ہیں اور پھر ہماری جو علمی تشنگی ہوتی ہے وہ دور ہو جاتی ہے آپ کے جوابات سے پرگرام کا آغاز آیاتِ ربانی کی تلاوت سے چلتے ہیں لاہور جہاں منتظر ہیں ہمارے محترم قاری خالد عثمان علوی الہذری صاحب عالمی شہدت یافتہ قاری خواتین و حضرات خوشبختی ہے ہماری کہ قاری خالد عثمان علوی صاحب کی قرط سے ہم اس پرگرام کا آغاز کرتے ہیں آپ نے عالمی مقابلوں میں شرکت کی نمائندگی کی پاکستان کی اور کئی مرتبہ آپ کو بڑے اعزازات اور انعامات سے نوازہ گیا آئیے چلتے ہیں لاہور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَوْضِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ بَلْ قَالُوا أَفْغَاثُ أَحْلَامٍ بَلِ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرِ فَلْ يَعْتِنَا بِآیَتِنْ كَمَا اُرْسِلَا الْاَوَلُونَ مَا آمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِنْ قَوْيَتِنْ اَهْلَكْنَاءَ مَا آمَنَتْ قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُحِينَ مَا آمَنَتْ قَبْلَكَ إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الزِّكْرِ إِلْ كُلْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الزِّكْرِ إِلْ كُلْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ صَبَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ ماشاءاللہ ماشاءاللہ قادر صاحب سلامت رہیے خواتین اترات ان آیات کا ترجمہ اور حدیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہم چلتے ہیں ایک بار پھر لاہور جہاں منتظر ہیں ہمارے محترم محمد اسلم راو صاحب آئیے لاہور چلیں بہت شکریہ نیک صاحب شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے پیغمبر نے کہا کہ جو بات آسمان اور زمین میں کہی جاتی ہے میرا پروردگار اسے جانتا ہے اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے بلکہ ظالم کہنے لگے کہ یہ قرآن پریشان باتیں ہیں جو خواب میں دیکھ لی ہیں نہیں بلکہ اس نے اس کو اپنی طرف سے بنا لیا ہے نہیں بلکہ یہ شیر ہے جو اس شاعر کا نتیجہ تباہ ہے تو جیسے پہلے پیغمبر نشانیاں دے کر بھیج دیے گئے تھے اسی طرح یہ بھی ہمارے پاس کوئی نشانی لائے ان سے پہلے جن بستیوں کو ہم نے حلاک کیا وہ ایمان نہیں لاتی تھی تو کیا یہ ایمان لے آئیں گے اور تم سے پہلے جس کو بھی ہم نے رسول بنا کر بھیجا آدمیوں میں سے ہی بھیجا جن کی طرف ہم وہی کرتے تھے تو اہلِ علم سے پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علماء کرام زمین میں ان ستاروں کی طرح ہیں جن کے ذریعے سے بہر و بر کے اندھیروں میں رہنمائی حاصل کی جاتی ہے اور اگر ستارے غروب ہو جائیں تو قریب ہے کہ ان ستاروں سے رہنمائی حاصل کرنے والے بھی بھٹک جائیں مہترم ناظرین تشریف فرما ہے مہترم مفتی ارشاد احمد صاحب ممتاز عالم دین پروگرام میں تشریف لاتے رہتے ہیں ہمارے اور ہم ان سے استفادہ کرتے رہتے ہیں ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ایک اور بہت معروف پر مقبول نام مہترم مفتی محمد زبیر صاحب خوضی ناظرات ٹیلی فون لائنز اوپن ہیں آپ کے سوالات ٹیلی فون کے ذریعے ای میل کے ذریعے اور ایس ایم ایس کے ذریعے ہم ان کا خیر مقدم کریں گے خوضی ناظرات اس سے پہلے کہ ہم جو سوالات ای میل کے ذریعے ہمارے پاس آئے ہیں ان میں سے پہلا سوال ہم رکھیں مفتی ارشاد صاحب کے سامنے کوئی اس کمپیٹیشن جو روز ہم ایک سوال رکھتے ہیں آپ کی خدمت میں جوابات آتے ہیں اور آخر میں اس پرگرام کے قرآن دازی کے ذریعے ایک شخص کے نام نکلتا ہے اور گفٹ ہم پر روانہ کرتے ہیں ہم ایک خوش نصیب کی خدمت کل ہم نے جو سوال رکھا تھا وہ سوال یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال کس پیغمبر سے دی درست آپشن ہے حضرت آدم علیہ السلام آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے فرشتوں نے انسانی شکل میں آ کر حضرت عبراہیم علیہ السلام کو کس بات کی خوشخبری دی تین آپشنز جنت کی بیٹے کی یا حکومت کی خواتین وزرات ہمارا فون نمبر ہے 021-345-2709 021-345-28061 آپ ہمیں ایمیل کر سکتے ہیں پی ایس ایڈ دنیا ٹی وی ڈاٹ ٹی وی پر اور ہمارا ایس ایم ایس کے لیے نمبر ہے 303-1 اس سے پہلے کہ میں شروع کرتا مجھے معلوم ہوا کہ میں یہ ٹیلی فون کال جو بہت دیر سے منتظر ہیں ہماری ان کو ان کو لے لیا جائے اور شاید یہ امریکہ سے کالز ہیں جی اسلام علیکم حالیو وآلیکم السلام وآلہ وبرکاتہ جی کون صاحب کہاں سے بول رہے ہیں خالد میں بات کر رہا ہوں جی امریکہ سے جی خالد صاحب فرمائیے کیا سوال میرا سوال ہے جی جو ہمارے مسلمان بھائی سعود کا کام کرتے ہیں یا حرام کا بزنس کرتے ہیں کہ ان کا کھانا بھی جیاز ہے اگر جیاز نہیں تو کیسے بچا جا سکتا اگر کوئی دعوت دے تو بلکو ٹھیک ہے ایک سوال تو دوسرا ان کا پیسہ وغیرہ جو مزرسوں میں لگ سکتا ہے یا نہیں یا ہمارے علماء کرام جو پیسہ ان سے لیتے ہیں میں سمجھ گیا آپ کی بات بہت شکریہ مفتی صاحب یہ دو جو سوالات آپ کی خدمت میں پہلے سوال تو ان کا تھا سوٹ سوٹ کا جو کاروبار لوگ کر رہے ہیں کیا ان کا جو کھانا پینہ ہے وہ جائز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں اس میں سوٹ کے حوالے سے جو انہوں نے بات کی صرف سوٹ ہی نہیں بلکہ سوٹ کے علاوہ بھی جو حرام کاروبار کی فیرس میں جو جو چیزیں آتی ہیں ان سب کے حوالے سے یہ حکم ہے حکم یہ ہے کہ جب امت کے اندر فساد پیدا ہوا تو علماء کرام نے شروع کی رائے تو یہی تھی کہ جس شخص کی آمدنی میں ذرہ بھی حرام ہو اس کی آنکھانا کھانے کی یا اس کے ساتھ کوئی اس طرح کا تعلق رکھنے کی جس میں اس کے پاس سے مال آپ کے پاس آتا ہو اس کی گنجائش نہیں ہے لیکن بعد میں چونکہ امت کے اندر وہ کیفیت نہیں رہی تو علماء نے یہ فتوہ دیا ہے کہ اگر کسی شخص کی حلال آمدنی کی اکثریت ہے اور حرام آمدنی کا اس کے اندر تھوڑی بہت آمیزش ہے تو اس کو دور تو اس کو کرنا چاہیے البتہ جو دوسرے اس کے عزیز و قارب ہیں مسلمان ہیں اس کے ساتھ ایسا تعلق رکھ سکتے ہیں جس میں اس کی طرف سے چیز آتی ہو لیکن شرط یہ ہے کہ غالب آمدنی حلال کی ہو اب البتہ اگر کسی شخص کی آمدنی میں غالب انصر حرام کا ہے تو پھر اس کے ساتھ ایسا تعلق رکھنا جس میں اس سے آپ کو کوئی مالی مفاد یا کوئی اس طرح کی چیز آتی ہو وہ درست نہیں ہے البتہ ویسے آپ جا کے اس سے تعلق رکھ سکتے ہیں میل جول رکھ سکتے ہیں مل سکتے نصیحت کی بات کر سکتے لیکن اگر آپ کو اس کے ہاں کوئی چیز کھانی پڑے یا اس سے آپ کو کوئی توفہ لینا پڑے تو وہ پھر اس سے اجتناب کرنا چاہیے ان کے یہاں جا کر کھانا کھانے سے اور توفہ لینے سے اجتناب کرنا چاہیے بشرت ہے کہ آپ کو یہ یقین ہو کہ یہ حرام آمدنی ہے ان کی غالب آمدنی حرام ہے مختی صاحب یہی سوال آپ کی خدمت میری بھی یہی راہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصول اللہ رسول کریم اما بعد گزارش اتنی ہے کہ فقہ کرام نے ایک اصول لکھا ہے اموال الناس لا يخلو عن قلیل ان قلیل حرام آج کل کے دور میں لوگوں کے اموال تھوڑے حرام سے خالی نہیں ہوتے تھوڑے حرام سے کسی کا بھی مال خالی نہیں ہوتا حرمت کی کچھ نہ کچھ آمیزش اس پرفتن دور کے اندر ہر شخص کی آمدنی میں ہو جاتا ہے مثال کے طور پر میں ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں ایک شخص ہے پرز کریں کہ وہ ایک نوکری کر رہا ہے اور وہ کسی جائز اور حلال کاروبار کی کمپنی کے اندر نوکری کرتا ہے میں اس سے بھی اعلیٰ درجہ کی نوکری کی بات بتا دیتا ہوں جو نوکری نہیں بلکہ مشن ہے ایک شخص سے وہ قرآن کریم پڑھاتا ہے اس سے اچھا کوئی کام تو نہیں ہو سکتا یقیناً بہت پیارا کام بہت مبارک کام آٹھ بجے اس کی ڈیوٹی شروع ہوتی ہے اور پانچ بجے تک اس کی ڈیوٹی ہے وہ کئی دفعہ ایسے کرتا ہے کہ بجائے آٹھ بجے کے سو آٹھ بجے آ جاتا ہے کئی دفعہ وہ آٹھ بجے کر کے دس منٹ پر آ گیا پھر اس پورے ٹائم کے دوران میں ظاہر سی بات ہے کہ وہ مکمل چاکو چومند ہو کر کہ نہیں بیٹھ سکتا دو منٹ ادس منٹ پانچ منٹ آگے پیچھے ہو سکتے اب اس مقدار کی جتنی آمدنی آئے گی ظاہر ہے کہ وہ آمدنی مشکوک ہوگی لیکن اس کے باوجود جیسا کہ مفتی صاحب نے یہ بات کہی میں اس سے اگری ہوں اور یہی مسئلہ فقاہ کرام نے بھی بیان کیا ہے میجورٹی کو دیکھا جائے گا اکثریت کو دیکھا جائے گا غالب مال اگر حلال ہے تو اس سے دعوت کھانا بھی جائز ہے تحفہ وصول کرنا بھی جائز ہے غالب مال اگر حرام ہے تو پھر دعوت کھانا بھی جائز نہیں ہے اور تحفہ وصول کرنا بھی جائز نہیں ہے اگر لیکن قلیل آمدنی ہو جو کہ حرام ہو جو کہ سود ہو اس کے باوجود قلیل اگر ہے لیکن اس میں ایک وضاعت میں کر دوں کہ یہ مسئلہ اصل میں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کسی کی قلیل آمدنی حرام ہے تو وہ اس پر جاری رکھے یا آپ اس کو شاباشی دیں مقصول صرف اتنا ہے کہ یہ تعلقات ایسی چیز ہیں اس سخت شرط لگا دیں تو بہت مشکل ہو جاتی ہیں شریعتیں کا آسانی رکھی ہے اور آپ نے ایک بات جو بہت خوبصورت بات فرمائی اس تعلق برقرار رکھا جائے اس شخص سے ملا جائے جیس کے آمدنی قلیل ہے لیکن وہ سود آ رہا ہے یا حرام آمدنی آ رہی ہے اس کے پاس مل کر اس کی اصلح کی جائے اس کے پاس جائے کر یہ محسوس یہ ہوتا ہے کہ اخلاق و کردار کی اصلح کی ذمہ داری بھی ان لوگوں پر ہے کہ جن کی آمدنی بلکل پاک ہے اور حلال ٹھیک جی اسلام علیکم و علیکم سلام جناب والا میرا نام ایم ایس کے چکتہ ہے یہ میرا اولپنڈی سے میرا سوال ہے جی چکتہ ہے کل کی اس میں قرآن بیان کی گئی تھی یو ما اکملت اللہ اکم دی لکم جس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام مکمل ہو چکا ہے اور اس کو مکمل دور پر نافذ کیا جائے گا تو اسلام کی بہت سی تنریمیں ایسی ہیں کہ جو ان جن کا سلیوز یہ جن کا اپنا پروگرام مسلمانوں کے لیے یہ ہے کہ وہ پورا اسلام نہیں بلکہ آدھا اسلام جو ہے وہ ان کو سکھاتے ہیں اور ان کو یہ کہتے ہیں کہ جب بنیادی چیزیں آ جائیں گی تو باقی اسلام کا حصہ جو ہے وہ خود و خود آ جائے گا خصوصاً اس میں جو ہے نا مسلمانوں کی اکثر تنظیم میں جو ہے موجودہ زمانے میں جہاد کا جو انصر ہے وہ اپنی تبلیغ میں شامل نہیں کرتی کیا اب ایسا کرنے کی اجازت ہے یا وہ اس طرح سائر بائی سائر جو آجتا ایسا جو کرنے کا اختیار تھا وہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا کہ نیا اسلام نافذ ہو رہا تھا اب جس کسی نے بھی اسلام کو نافذ کرنا ہے جن تو مکمل کریں جی بالکل ٹھیک ہے آپ کے سوال پہنچا اگر سوال لے لیتے ہیں جی اسلام علیکم مبارک اسلام سر جناب والا فرمائی جی آجی مقصود ہی بات کر رہا ہوں مانا والا جلد شروع پرا جی سر فرمائی جی سوال میرا یہ ہے کہ ہمارے ملک کا نام ہے پاکستان جی جی اس کا مطلب بنتا ہے لا ایلہ حیل اللہ اچھا جو لوگ اس کو توبہ ناؤس بیلہ جو لوگ اس کو برا بھلا کہتے ہیں تو اس کا مطلب کیا بنیں گا اچھا جو لوگ پاکستان کو اس ملک کو برا بھلا کہتے ہیں اس نام کو ان کا کیا ہوگا یہ اچھا سوال ہے جی چھوٹا سوال آور ہے دوسرا جی وہ یہ ہے کہ جانواز تو پر بنا ہوتا ہے خانہ غابہ کی تصویر اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر بنی ہوتی ہے اس کو پر ہم نواز پڑھتے ہیں جی تو اس کے بارے میں صاحب تصویر جی جانواز پر تصویر بلکہ ٹھیک ہے مفتی صاحب جو ایک سوال ان کا تھا پہلی کال جس کی تھی جن صاحب کی انہوں نے کہا تھا کہ کیا مسجد اور مدارس میں یہ جو سوٹ کا پیسہ ہے یہ حرام کا پیسہ ہے کیا دیا جا سکتا ہے دیکھئے گزارش یہ ہے مسجد کا جہاں تک تعلق ہے وہاں پر تو نہیں لگ سکتی اور وہاں پر یہ رقم رگانے سے اعتراض کرنا ضروری ہے جہاں تک مدارس کا تعلق ہے تو اس میں تھوڑا سی باریک تحقیقی ایک بات ہے لیکن چلو میں ورس یہ دیتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ مال حرام کے بارے میں فقہی اعتبار سے تحقیق یہ کی گئی کہ اس کا صدقہ کیا جائے لیکن صدقہ بلا نیت سواب ہوگا بلا نیت سواب صدقے کا مطلب یہ ہے یہ نیت نہ کی جائے کہ میں صدقہ یہ پیسہ دوں گا اور جیسے حلال اور طیب مال کو صدقہ دے کر کہ اللہ سے سواب کی میں امید رکھتا ہوں یہ نیت تو یہاں نہیں کی جائے گی بلکہ یہاں پر یہ نیت کی جائے گی کہ یہ ایک نجس چیز ہے ایک حرام چیز ہے اس کو میں اپنے وجود اور جسم سے جدہ کروں تو اس کو اپنے وجود اور جسم سے جدہ کرنا ہے اپنی ملکیت سے نکالنا ہے اب ملکیت سے نکالنے کے بعد فقہ کرام کی جو جو فقہی تحقیقات ہیں اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے ملکیت سے نکال دی تو تمام رفاہی کاموں میں اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے چاہے وہ مدارس کی تعمیر ہو چاہے وہ لیوارٹری ہو سکول ہو سڑکے ہو کسی بھی رفاہی کام کے اندر اس کو لگایا جا سکتا ہے یہ اصل آخری یعنی لیٹسٹ فقہ کرام کی جو تحقیق کے مطابق بڑھا ہے وہ یہ ہے آپ کا اتفاق بالکل ٹھیک ہے شوکت صاحب اسلام آباد سے جی اسلام علیکم وعلیکم اسلام سر میرا سوال یہ ہے جی کہ جب ہم قرآن مجید میں آیا ہے کہ جب آپ اس میں لین دین کرتے ہو تو اس کو لکھ لیا کرو جی تو جو چھوٹے لیول پہ ہوتی ہے ایک دن کے لیے دو دن کے لیے تو میں نے کسی کو پیسے دینے کتاب میں دینی ہے یا کچھ اور ساز و سمان دینا ہے تو کیا اس کو بھی لکھنا ضروری ہے یا اس کی کوئی حد مقرر ہے یا نہیں بہت اچھا بہت اچھا سوال اچھا اس سے پہلے کہ ان سوالات کو جو ٹیلی فن کے ذریعے آئے اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ جو ای میل کے ذریعے سوالات بہت سارے ہمارے پاس آئے ہیں پہلا سوال مفضل صاحب یہ فرمائی ہے یہ سوال ہے ناصر حاشمی صاحب کا ملیشیا سے آپ کا سوال یہ ہے کہ جو آزان کے بعد دعا یہ دعا کب شروع ہوئی اور کیا یہ مسنون دعا ہے دعا تو مسنون ہے البتہ اس کی زیادہ بہتر تحقیق مفتی زبیر صاحب اس میں گزارج یہ کہ یہ مسنون تو اس کو کہا جا سکتا ہے مسنون سے زیادہ یہ معخوض من القرآن ومنقول من الصحابہ ہے قرآن کریم کی ایک آیت ہے اگلی آیت کے اندر فرمائے اور رات کے ایک حصے کے اندر آپ نفلی طور پر تحجد ادا کیجئے قریب ہے کہ تیرہ رب تجھے مقام محمود پر پہنچا دے گا خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام محمود کی دعا فرمائیے صحابہ کو ترغیب دیئے صحابہ نے ازان کے بعد خاص طور پر یہ دعا باقاعدہ پڑھی ہے اس کا رواج صحابہ اکرام کے زمانے کے اندر تھا اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ ازان کے بعد مقام محمود کی دعا کیے جانے کی ترغیب دی لیکن یہ جو الفاظ ہیں یہ الفاظ اس طریقے سے صحابہ اکرام کے ہیں اور یہ قرآن کریم کی اس آیت سے معخوض ہے اس لیے اس دعا کا ضرور احتمام کرنا چاہیے بلکہ یہاں ایک بہت لوگوں کے لیے سب کے لیے ایک اچھا ایک نکتہ بھی ارز کیے دیتا ہوں جو حضرت ڈاکٹر عبدالعی عارفی رحمت اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دیکھئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو سب سے اونچا مقام ہے وابتغو الہی الوسیلہ وہاں پر وسیلے کی بات ہے اسا آئینب اسا کا رب کا مقام محمودہ کے اندر مقام محمود کی بات ہے اور ان دونوں چیزوں کو جمع کر لیا گیا اس جامع ترین دعا کے اندر جو ازان کے بعد ہم پڑھتے ہیں اب فرمایا کہ دیکھو مقام محمود سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور ملے گا لازمی ملے گا یہ قرآن کا وعدہ ہو گیا یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ نہ ملے اب کرنا یہ چاہیے کہ ازان کے بعد وہ محسن انسانیت بہت احسانات ہیں ہم کوئی احسان کا بدلہ تو چکانے کا تصور بھی نہیں کر سکتے لیکن ہمیں اس دعا کا ضرور احتمام کرنا چاہیے کیونکہ یہ دعا ایسی ہے جس کی قبولیت یقینی حتمی لا ریب اور بلا شک ہے اور یہ کام ساتھ میں کرنا چاہیے دعا کے اختتام پر اپنے لیے بھی ایک لاحقے کے طور پر دعا کر لینی چاہیے کیونکہ یہ دعا تو قبول ہے ساتھ میں جو ہم اپنے مقصد کے لیے دعا کریں گے وہ بھی اسی بہانے اسی وسیلے سے قبول ہو جائے گی اس لیے اس کا خاص احتمام لازمی طور پر کرنا چاہیے مفتی صاحب عبدالقدیر بھٹی صاحبیں لاہور سے ان کا سوال یہ ہے کہ کیا ہم نماز میں سورہ پاتحہ کے بعد ایک کی جگہ دو صورتیں پڑھ سکتے ہیں بلکل پڑھ سکتے ہیں یعنی دو صورتوں سے مراد ہے کہ جیسے قلوزوی رب الفلق اور قلوزوی رب الناس ایک رکعت میں پڑی ہیں بلکل پڑھ سکتے ہیں ترابی میں ہم پڑھتے ہیں فرض میں بھی پڑھ سکتے ہیں نفل میں بھی پڑھ سکتے ہیں محمد عسامہ نصیر جب امام صاحب تلاوت کر رہے ہوں نماز میں تو کیا ہم ان کے ساتھ ساتھ تلاوت کر سکتے ہیں یا ہمیں خاموشی سے سننا چاہیے نہیں خاموشی سے سننا چاہیے خاموشی سے جب قرآن پڑھا جائے تو سنو اور توجہ کے ساتھ کان لگا کر سنو ٹھیک ہے جلدی جلدی ہم آگے بڑھتے ہیں یہ ہے مدسر موین صاحب نیو یورک سے یہ فرماتے ہیں کہ میں نیو یورک میں رہتا ہوں میری جمعہ کی نماز بعض اوقات مس ہو جاتی ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ دارالکفر ہے کوئی مزائقہ نہیں کیا ایسا ہی ہے بلکل غلط بات ہے ایسا بلکل نہیں ہے جمعہ کی نماز کیوں مس کرتے ہیں ناجائز ہے ان کے اوپر لازم ہے جمعہ کا احتمام کریں اور یہ جو بات کسی نے دارالکفر کے حوالے سکھی ہے بلکل غلط بات ہے اب چونکہ وہ بات آئی گئی ہے تو کرنا چاہیے وہ اصل بات یہ ہے کہ جمعہ کے قیام کے لیے فقہہ نے کچھ بہتری کی شرائط لکھی ہیں کہ یہ یہ کرنا چاہیے اس میں یہ ہے کہ خلیفت المسلمین کو چاہیے کہ وہ جمعہ کے استعمال کے اندر امامت کرے تو وہ یہ بات یوں ہے کیونکہ اب دارالکفر میں تو خلیفت المسلمین کا تصور نہیں ہے تو اس کو کسی نے گھوما کر کہ یہ کر دیا کہ جمعہ ہی نہیں ہوگا جمعہ نہ ہونے کا کوئی تصور نہیں وہ فقہہ جو بات لکھتے وہ یہ ہے کہ خلیفت المسلمین کو آنا چاہیے مسلمانوں کی استعمالیت ہوتی ہے اس میں وہ بیان کرے گا خطبہ دے گا وہ ایک الگ بہتری کی بات ہے اس معاملے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے ٹھیک ہے مختی صاحب یہ سوال آپ کا بھی یہی جواب یہی محتشم ترمزی صاحب کنیڈا سے وہ رہتے ہیں کنیڈا میں لیکن وہ چاہتے ہیں کہ ان کے جو پیسے ہیں وہ یہاں رکھوائے جائیں بینکوں وغیرہ میں پروفٹ وغیرہ کے لیے تو کیا جو پاکستان میں اسلامی بینک موجود ہیں پیسے رکھوا کر ان سے منافع کمانا جائز ہے بلکل جائز ہے بلکل جائز ہے اسلامی بینکوں سے اسلامی بینکوں میں اسلامی بینکوں میں جو پاکستان میں اچھا نائنٹی فور پرسنٹ جو پاکستان میں بینکنگ ہو رہی ہے وہ غیر اسلامی بینکوں میں ہو رہی ہے صرف چھے فیصد ہو رہی ہے ہے اسلامی بینکوں میں تو جو اسلامی بینک پاکستان میں کام کر رہے ہیں وہاں جو مر رہا ہے انہیں منافع وہ جائز ہے جی بالکل جائز ہے ٹھیک ہے خواتی نظرات یہ گفتگو رہے کی جاری سوالات آپ کے مسلسل آ رہے ہیں اور کچھ سوالات ہمارے پاس پہنچ چکے ہیں ٹیلی فون لائنز ہماری اوپن ہیں سوالات کیجئے اور جتنی علمی کمی ہماری دور ہو سکتی ہے وہ علمی کمی ہماری دور ہونی چاہیے کیونکہ ہمیں ہماری خوش نصیبی کہ اسٹوڈیوز میں اس وقت ہمارے عہد کے ممتاز علماء موجود ہیں آ رہے ہیں خواتی نظرات ایک بریک کے بعد ویلکم بیک خواتی نظرات پیام سب میں ایک بار پر خوشان دے تشریف فرمائے محترم مفتی ارشاد احمد صاحب اور مفتی محمد زبیر صاحب آج کا دن ہفتے کا دن اور ہفتے کا دن ہوتا ہے سوال جواب کے لیے مخصوص قرآن کریم کی آیت پیش نظر رہتی ہے ہمیشہ ہمارے کہ فَسَلُوا عَلَ الزِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ سوال کرو اہلِ ذِكْر سے اگر تم نہیں جانتے خواتی نظرات سوال آدھا علم ہوتا ہے سوال میں ہمارا جواب چھپا ہوتا ہے سوال سے سوال کرنے والے کی ذہنی سطح کا اندازہ ہوتا ہے اور علمی طلب کا اندازہ ہوتا ہے کتنی اس شخص میں جستجو ہے علم حاصل کرنے کی کتنی اس میں طلب ہے علم کے حصول کی خواتی نظرات سوالات کیجئے ٹیلپون لائنز ہمارے اوپن ہیں اور سوالات ایسے ہوں کہ جس میں بہدت امت کی بات کوئیس کا جو سوال ہم نے رکھا تھا کل کا درست جواب میں ایک بار پھر ریپیٹ کر رہا ہوں اور آج کا سوال کل ہم نے پوچھا تھا آپ سے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال کس پیغمبر سے دی ہے خواتی نظرات درست آپشن ہے حضرت آدم علیہ السلام اور آج کا جو سوال ہم نے رکھا ہے آپ کے سامنے وہ سوال یہ ہے کہ فرشتوں نے انسانی شکل میں آ کر حضرت عبراہیم علیہ السلام کو کس بات کی خوش خبری دی پہلا آپشن جنت کی دوسرا آپشن بیٹے کی اور تیسرا آپشن حکومت کی ٹیلپون نمبرز ہمارے سکرین پر آ رہے ہیں ایمیل ایڈرس آ رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ایس ایم ایس کا نمبر 3031 آ رہا ہے اور اس پر کچھ کاؤز لے لیتے ہیں ہم پھر آگے بڑھیں گے جی اسلام علیکم مزمل صاحب جیو علیکم اسلام جناب میرا یہ سوال ہے کہ آپ کا جو پروگرام ہے اس کا نام ہے پیام سکت تو میں اسی کے والے سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں سب سے پہلا جو مصرہ ہے اس میں یہ فرما گیا ہے کہ نصیم زندگی پیغام لائی صبح خزنہ کا تو وہ پھر وہ وہ جو نصیم زندگی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ سوے گورے غریبہ جب گئی زندوں کی بستی سے تو یوں بولی نظارہ دیکھ کر شہر خموشہ کا اور کہتی ہے کہ ابھی آرام سے لیٹے رہو میں پھر بھی آؤں گی سلا دوں گی جہاں کو خواب سے تم کو جگاؤں گی تو یہ اب جہاں کو سلانا اور پھر آ کر خواب سے جگانا اس کی ذرا ہمیں سمجھائیں کہ پیام صبح میں اچھی طریقے سے کیسے سمجھ جائے کہ وہ نصیم زندگی موجود ہے یا ہم سوئے گئے ہیں یہ کیسے معاملہ ہے کچھ جی بلکل یہ اصل میں یہ علام اقبال کی نظم کا عنوان ہے پیام صبح اور ایک انگریت شاعر آپ کو یاد ہے اس میں کو انگریت شاعر کا نام جس کی نظم سے ماخوض ہے یہ نظم یہ جی ماخوض ہے لانگ فیلیو سے ہاں لانگ فیلیو سے بلکل یہ ان کا نام جہاں سے نکل رہا تھا سوال تو ہم رکھیں گے آپ کے سامنے کہ یہ پیام صبح یہ کس زندگی کی بات کر رہی ہے اور کس خوف سے اٹھانے کی بات کرتا ہے یہ پیام اور نصیم صبح کس کی بات کرتی ہے ایک کالر اور ہے ہمارے ساتھ کینیڈا سے ہم چاہتے ہیں کہ ان کو بھی لے لیں اسلام علیکم جنر میں قاسم بات کر رہا ہوں کینیڈا سے میرا سوال آپ لوگوں سے یہ ہے کہ مجھے اور میری وائف کو مائنر تھلسینیاں ہیں اچھا ٹھیک ہے تو اور جو ہماری اولاد ہوتی ہے اس کو جو ہے وہ پوزیٹیو تھلسینیاں ہو جاتا ہے خون کا جو ہمیں تھرڈ منس کے اندر پتہ چلتا ہے یہاں پہ ڈاکٹر کا اس کے بعد ہم اس کو مکسٹریج کروا دیتے ہیں تو کیا یہ صحیح ہے اللہ اکبر اللہ اکبر ٹھیک ہے یہ سوال پہنچا ہمارے پاس ہم رکھیں گے اپنے علماء اکرام کے سامنے اچھا مقصد صاحب پہلے سوال کچھ سوال ہے جو پہلے آئیت ہے ہمارے پاس چختائی صاحب کا سوال آیا تھا قرآن کریم کی آیت اور آپ نے فرمایا تھا کہ ہمارے کچھ لوگ کچھ تنظیمیں دین کو آدھا پیش کر رہی ہیں جہاد شامل نہیں رکھتے ہو دین پیش کرتے ہوئے آپ کو سوال یاد ہوگا جی مجھے یاد ہے سوال لیکن اس میں دو باتیں ذہن میں رکھیں ایک ہے کہ آپ نے اصلاح کا جو ایک ایجنڈا دینا ہے یا نظام نفاظ کا یا اس نظام کو بدلنے کا جو ایجنڈا دینا ہے اس کے اندر آپ نے کیا کیا اجزائے ترقیبی رکھے ہیں کیا کیا چیزیں آپ کے پیش نظر ہیں اور دوسرا ہے کہ آپ نے اس کے نفاظ کے لیے کیا ترجیحات رکھی ہیں دونوں میں فرق ہو سکتا ہے اگر ان تنظیموں نے اپنے ایجنڈے سے جہاد کو خارج رکھا ہوا ہے یا اسی طریقے سے جی دین کی سماجی تعلیمات ہیں اور اس قسم کی جو چیزیں اس کو خارج رکھا ہوا ہے تو پھر اس صورت میں تو ان تنظیموں کا ایجنڈا غلط ہوگا لیکن اگر انہوں نے ایجنڈے میں تو رکھا ہے لیکن نفاظ کے اندر ترجیح میں فرق رکھا ہے مثال کے طور پہ کوئی ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ سب سے پہلے ہمیں اس معاشرے کے اندر ایک نظام میں عدل قائم کرنا ہے اور دین کی جو بنیادی چیزیں ہیں پہلے ہمیں اس کے طرف معاشرے کو لانا ہے اس کے بعد مزید تفصیلات میں جائیں تو جو تطبیقی شکل ہے اس میں ترجیح کا فرق ہو سکتا ہے اس کی تو شرعن اجازت ہے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصلاح فرمائی اس میں بھی تدریج رکھی تھی اور مختلف طریقے رکھے تھے لیکن اگر وہ اپنے ایجنڈے بنیادی جو پلان ہے اسی سے خارج کر دیں تو پھر تو یہ یہ عمل قابل کم ہے کیونکہ جہاد کبھی معتل نہیں ہو سکتا کبھی معتل نہیں ہو سکتا اور وہ دین کا حصہ ہے اور دین کا حصہ ہے مہتر صاحب یہی جواب آپ کا کچھ کاؤز دے رہتے ہیں جی اسلام علیکم ہلو علیکم اسلام جی جنابے والا فرمائیے جی فرمائیے جی فرمائیے جی فرمائیے جی فرمائیے فرمائیے سوال میرا یہ ہے کہ مسلمانوں کی زکاة کا پیسہ کسی غیر مذہب پہ لگ سکتا ہے اگر نہیں اچھا ہاں زکاة کیا غیر مسلم کو دی جا سکتی ہے یہ سوال آپ کا جی ایک سوال اور لے لیتے ہیں جی اسلام علیکم والیکم اسلام علیکم جنابے والا میں جی رانا جاوید بات کر رہا ہوں کراچی سے جی رانا صاحب فرمائیے سر فرمائیے کچھ عرصہ پہلے میں میں نے آپ کو پروگرام دیکھا تھا ایک جی جی وہ پروگرام تھا کسی اور چینل پہ تھا سود اور بینکاری کے بارے میں اس میں وہ ڈاکٹر عبدالشید عدر صاحب سے چھے پچھلے دنوں نے اسلام آدمی شہید ہو گئے جی جی اور مفتی نظیر صاحب سے اور ملیو بر ایمان صاحب اور موسن نکوی صاحب اچھا اس میں آپ نے ان سے اسی بارے میں بینکاری اور سود کے بارے میں نا خاص دور بینکاری نظام کے بارے میں متفکہ طور پہ یا آپ نے بار بارprehور garlic متفکہ طور پہ یہ بتایا تھا کہ یہ جو نظام ہے یہ صحیح نہیں ہے جی ہے بالکل صحیح یوں اسلامی بینک کا میزان نہ اس کے اوپر سلائیڈ ٹیلری ہوتی ہے ہر بینک کے آگے اثر کہ جس اس اصلاف اچھینج میں اس چیز کے یہ یہ ریٹ ہے اور اس کے بارے میں سب یہ کہتے ہیں کہ یہ جو نظام ہے یہ سرا سودھی اور سٹے کے اوپر ہے سرمایہ کاری کرتے ہیں تو وہ سیدھا بولی بولی کا حساب ہے اس میں کوئی چیز خریداری تو ہوتی نہیں ہے وہ ایک کاغذ کا ٹکڑا ہوتا ہے اس کی قیمت مقرر کی جاتی ہے اور اسی کے اوپر وہ جو نا اس کا ریٹ دیے جاتا تو وہ کیسے نہیں ہو جائے گا اسلام کے اندر تو یہ چیز ہے کہ بندہ کوئی چیز خریدے اور پھر اس کو بیچے پھر اس کے اوپر جو منافع ہو وہ یعنی کہ جائد ہے بلکل ٹھیک ہے اور اس کا یہ تو خوش بختی ہے ہماری کہ آج یہ دونوں جو ایکسپرٹ ہیں ہمارے اتفاق کی بات ہے کہ ان کی جو اسپیچالیزیشن ہیں وہ انہی امور میں ہے تو آپ کے سوال یہ بہت اچھا ہے بینکوں کا نظام اور سٹاک ایکسچینج کا یہ سلسلہ جو آپ کے سوال تھا وہ رکھتے ہیں مفتی زبیر صاحب آپ کے ساتھ میں دیکھئے گزارش یہ ہے کہ اس سلسلے میں علماء کرام کی بلا شبہ دو آ رہا ہیں اور بعض علماء کرام کے انہوں نے نام بھی لیے ہیں ان میں میں تنی سمجھتا کہ مفتی مونیور رحمان صاحب کی یہ رائے ہو کیونکہ وہ خود ایک بینک کے شریع ایڈوائزر رہے ہیں آج کل ہیں یا نہیں مجھے اس کے بارے میں کنفرم علم نہیں ہے گزارش اتنی سی ہے کہ یہ کہہ دینا کہ کسی بھی اسلامی بینک کے حرام یا ناجائز ہونے کی ان کے پاس دلیل یہ ہے کہ وہ سٹاک ایکسچینج کے اندر سرمایہ کاری کرتے ہیں یہ بینک کے ناجائز یا حرام ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہو سکتی سٹاک ایکسچینج کے اندر سرمایہ کاری کرنا یا شیئر کی خرید و فروخت کرنے کو دنیا میں کون حرام کہتا ہے بالکل حرام نہیں ہے کنڈیشنز ہیں شرائط ہیں ان شرائط کا اگر لحاظ رکھا جائے جیسا کہ انہوں نے کہا کہ وہ کاغذ کا پیپر ہوتا ہے اور اس کی بولی لگتی رہتی ہے اگر کوئی شخص یہ کام کرتا ہے تو یقیناً وہ ناجائز ہے لیکن شرعی اعتبار سے شرط یہ ہے کہ آپ جب شیئر خریدیں تو ڈیلیوری آرڈر ملنے سے پہلے آپ اس کی آگے خرید و فروخت نہیں کر سکتے فیوچر سیل نہیں کر سکتے ڈیٹ ٹریڈنگ کے اندر بھی اور یہ یاد رکھنا چاہیے جب تک اس کو وہاں کی اسطلاح میں کہا جاتا ہے سی ڈی سی میں اندراج کیے بغیر تو جب تک سی ڈی سی میں اندراج نہیں کیا گیا ڈیلیوری آرڈر آپ کو نہیں ملا رسک ٹرانسفر نہیں ہو گیا جب تک آپ اس شیئر کے مالک نہیں بن گئے آپ آگے نہیں بیچ سکتے اور میری معلومات کی حد تک اسلامی بینک اس بات کا احتمام کرتا ہے کہ وہ جب تک اپنے رسک میں منتقل نہ کروالے یعنی اپنے پاس اس کا قبضہ نہ لے لے اس وقت تک وہ آگے نہیں پروخت کرتا لہذا جہاں یہ انہوں نے دلیل دی ہے تو اس دلیل کا جواب یہی ہے یہ ایک الگ بات ہے کہ اس وقت علماء کرام کے دور آئے ہیں اور اس میں ہم یہ سمجھتے ہیں جو علماء ناجائز کہتے ہیں ان کے اخلاص پر شبہ نہیں کرنا چاہیے وہ بھی یقیناً امت کے سرتاج ہیں صحیح بات وہ کہہ رہے ہوں گے اور مسائل کے اندر اختلاف رہتا ہے یہ ہم جس رائے کے قائل ہیں وہ یہی ہے کہ اسلامی بینکاری جائز ہے اس کا پروفٹ بھی جائز ہے اس میں سرمایہ کاری کرنا بھی جائز ہے اور بعض علماء کرام جو ناجائز بولتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کی وجہ یہ بھی ہو کہ وہ اندرونی سطح پر آپریشنل سطح پر معاملات کو اس دقیقت نظر اور تحقیق کی نگاہ کے ساتھ نہیں دیکھ پائے جس تحقیق اور دقیقت نظر کے ساتھ یہ جواز کے قائلین علماء کرام نے دیکھا یہ خود ان کے اندر شامل ہوئے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے اندر ہیں شریع اڈوائزرز ہیں روزانہ معاملات کو چیک کرتے ہیں اور ڈیلی بیسز پر ان معاملات کو اپنے سامنے دیکھتے ہیں اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی رائے معقول اور زیادہ وزنی ہوگی مفتی صاحب یہی سوال آپ کے سامنے لیکن یہاں پر جو میں اس سوال میں ذرا اپنا سوال جس میں شامل کر دیتا ہوں آپ نے یہاں ایک لب استعمال کے باز علماء کرام امت کا کہ باز علماء صرف سوت کی مخالفت کر رہے ہیں یا سوت کو ناجائز قرار دے رہے ہیں یا جمہور علماء کی یہ رائے ہیں آپ نے باز کا لب استعمال جس پر مجھے اعتراض ہے مفتی صاحب نے جو باز کا لفظ کہا ہے وہ کسی اور چیز پر کہا ہے آپ نے فرمایا کہ باز علماء میں ارز کر رہا ناجائز کہنے والوں میں بھی باز ایسے علماء میں ارز کرتا ہوں کہ جو گفتگو اصل میں یہ ہے اس میں کسی شخص کا اختلاف نہیں ہے کہ بینکنگ کا جو نظام مغربی دنیا سے شروع ہوا تھا وہ سوت کی بنیاد پہ تھا اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے امت کے یعنی جس میں کہیں 99 فیصد علماء کا عالم اسلام کے کہیں کے بھی علماء سب نے اس کے حرام ہونے کا فتوہ دیا مسئلہ جو سوال کھڑایا آ کر کہ اس نظام کے اندر اصلح کی جو کوششیں ہوئی ہیں وہ کس حد تک صحیح ہیں اس کے بارے میں مفتی صبح صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ باز علماء ان کوششوں کو صحیح نہیں سمجھتے یہ ان کی انفرادی رائے ہے لیکن امت مسلمہ من حیث المجموع چاہے وہ میڈلیسٹ کے ہوں چاہے وہ مشرق بائید کے ہوں قریب کے ہوں عرب کے ہوں باز علماء ان کوششوں کو نہیں بلکہ اکثر علماء ان کوششوں کو درست نہیں سمجھتے نہیں ایسا نہیں ہے باگلکان کے علماء کی جو اکثریت ہے ایسا نہیں ہے اگر ہم عالم اسلام کو دیکھیں مجموع وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کوششیں شروع ہوئی ہیں آپ جیسے کہہ رہے ہیں چھے فیصد آج اسلامی بینکنگ یہ کسی وقت صفر تھی صفر سے چھے پہ آئیے چھے سے یہ پندرہ پہ جائے گی پندرہ سے پچیس پہ تو اچھا اس میں ایک بات ضرور ہمیں سمجھنی چاہیے کہ جب آپ اصلاح کی کوششیں کرتے ہیں تو بعض چیزیں آپ کے دائرے اختیار میں ہوتی ہیں بعض چیزیں آپ کے دائرے اختیار میں جب آتی ہیں کہ جب آپ کا ایک جسم کہتے ہیں کرٹیکل ماس ایک بڑا آپ کا ایک بنتا ہے تو اصلاحی جو کوششیں ہیں اس وقت ہماری رائے یہی ہے اور جو علماء اس کی مخالفت کرتے ہیں ان کی بھی اپنی رائے ہے اور ایک بات ہمیں ضرور سمجھنی چاہیے کہ دنیا میں صرف عالم اسلام میں ہی نہیں دنیا میں بھی جب کبھی کوئی بھی فکری سماجی معاشی معاشرتی حتیٰ کہ جسے ہم کہتے ہیں قدرتی جو سائنس ہے نیچرل سائنس اس تک میں کوئی جب نظریہ آتا ہے تو دو رائے ہمیشہ رہتی ہیں نہیں دو رائے ایک دو رائے کی بات نہیں ہے مفتی صاحب یہ فنڈمنٹل ہے سود میں ارز کر رہا ہوں سود پر رائے کسی کی نہیں ہے میں صرف سوال میں جو ارز کرنا چاہ رہا ہوں جید علماء جن کو یہ ظاہر ہے آپ کا ہی طبقہ ہے اس شہر کے کراچی کے جید علماء مثلا مولانا سلیم اللہ صاحب ان کی کیا رہا ہے جو مفتی رفی عثمانی صاحب مدد اللہ علی مفتی تقریب عثمانی صاحب مدد اللہ علی کے استاد ان کی کیا رہا ہے میں ارز کرتا ہوں آپ سے کراچی کے جید علماء جن میں مفتی منیو رحمان صاحب مولانا رحمتی رفی عثمانی میں دیکھیں آپ سوال کو آپ پر ڈائیورٹ کر دیں میں اس سوال کا جواب میرا صرف سمپل سوال حضمانا سلیم اللہ خان صاحب دامت برکاتہ ان کی رائے یہ کہ یہ ناجائز ہے اور عدم جواز پر ان کی باقیدہ کتاب بھی آئی ہے اس میں کوئی شبہ نہیں ہو کہ یہ رائے ہیں ہم تو یہ بات تو کہہ کی چلے ہیں علماء کی رائے یہ ہے کہ بینکاری جو ہو رہی ہے اسلامی بینکاری کی شکل میں نہیں جب انیق صاحب آپ جید کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ مفتی محمد رفی عثمانی صاحب یا مفتی تقیر عثمانی صاحب جید کی پہلی سے خارج ہو گئے نہیں نہیں یقین اللہ وہ بھی جید علماء ہیں لیکن قطر نہیں تقیر عثمانی صاحب رفی عثمانی صاحب نعمت سے کم نہیں ہے اس ملک کے لیے قابل قدر شخصیات ان سے سیکھتے ہیں ہمیشہ لیکن دونوں انٹرپیٹیشنز آ رہی ہیں ہم یہ بات عرص کر رہے ہیں ہم بھی یہ بات دیکھیں پہلے دن مفتی زبیر صاحب نے جو بات ہی یہی شروع کی تھی کہ دیکھیں سود کے حرام حلال ہونے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے سب کہتے ہیں حرام ہیں سوال اس پہ آکے کھڑا ہوا ہے کہ ایک نظام جو غلط چلا آ رہا تھا میں نے اس کے ایک تبدیلی کا عمل شروع کیا ہے عمل شروع کیا ہے یا جواز ڈھونڈا ہے نہیں ایسا نہیں ہے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں جواز ڈھونڈا تو پھر یہ امت عالم اسلام کے وہ تمام علماء جو کہ صرف پاکستان ہندوستان مغلہ دیش میں ہی نہیں ہیں بلکہ عرب میں ہیں افریقی ملکوں میں بلکہ ایسا کرتے ہیں کہ ان کی دیانتداری پر شبہ پیدا ہوتا ہے پورا پرگرام اس موضوع پر کسی وقت کرتے ہیں ایک بات یہ ہے صرف ایک نکتہ ضرور ذکر کر دیتا ہوں جب گفتگو آ ہی گئی ہے میں سب ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کپڑا بنانے کے ایک کارخانہ ہے آپ اس کپڑا بنانے کے کارخانے کے اندر پچھلے بیس سال سے لگے ہوئے ہیں میں اس کے اندر آ جایا ہوں اور میں آنے کے بعد یہاں پر ایک بات سوچتا ہوں ایک بات ذہن میں رکھتا ہوں میرا صرف ایک سمپل سوال ہے روڈ چلتے ہوئے کسی بھی بندے سے پوچھئے کہ اس کپڑے بنانے کی اس کی انگریڈینز اس کے میٹیریل اس کے ترقیبی اجزاء اس کے تمام کے تمام چیزوں کے اندر رائے کا اعتبار باہر سے آنے والا آپ کی رائے کا زیادہ اعتبار کرے گا یا میری رائے جو میں آج جمعہ جمعہ چار دن ہوئے اور میں آج جو اس کے اندر ہے وہ میری رائے کا زیادہ اعتبار کیا جائے گا آپ کی کومن سنس کیا کہہ دیکھیں دینی معاملات کومن سنس پر نہیں یہ مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں دیکھئے یہ سوٹ کا مسئلہ ہے بہت نازک مسئلہ ہے میں عرض کرتا ہوں دیکھیں بات سن دیجئے گزارش یہ ہے صرف اتنی بات ہے جو علماء ناجائز کہتے ہیں ان علماء کے ساتھ صبح شام اٹھنا بیٹھنا ایک پلیٹ میں کھانا ہوتا ہے بیٹھنا ہوتا ہے ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ میں سے جو اخلاص کے ساتھ اس رائے پر ہیں وہ ہمارے سر کے تاج ہیں وہ امت کا مکھن ہیں ان کی رائے کا انتہائی احترام کرنا چاہیے اور میں شاید اس بات پر قسم بھی کھاؤں تو میں آنس نہیں ہوں گا وہ امت کو سود سے بچانے کی کڑھن میں ہیں امت کو سود سے بچانے کی فکر میں ہیں ان کا انتہائی 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 احترام کیا جانا چاہیے لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ ایک شخص ہے جس نے اس میدان میں ساٹھ سال اس میدان اور اس کوچے کی گرد کھائیے اس نے کتابیں لکھیں ہیں وہ گھسا ہے اس معاملے کے اندر اور پھر اس کے علاوہ آپ یاد رکھئے عرب کے نائنٹی پرسنٹ علامات بلکہ شاید نائنٹی فائی پرسنٹ علامات تو اس کو نہ صرف یہ کہ قائل ہیں گائل ہیں مائل ہیں اس کو نافذ کر رہے ہیں اپنی مملکتوں کے اندر لہذا ان کی بات ہوگی الگ اب صرف آگے پاکستان کے معاملے کی ہم یہ کہتے ہیں دونوں قسم کے علامات کی برپور رائے کا احترام کیا جانا چاہیے ذرہ برابر ان کے اخلاص میں کوئی شبہ اور کمی کی گنجائش بالکل نہیں ہے نہ کبھی ذہنوں میں ان کے بارے میں کوئی کمی کا تصور آنا چاہیے ہاں علمی طور پر ریسرچ کی بنیاد پر تحقیق کی بنیاد پر دیانت داری اور ذمہ داری سے ارز کرتا ہوں جواز کے قائلین کی رائے کا کو ہم وزن دیتے ہیں جواز کی قائلین کی رائے کو وزن دیتے ہیں جو میں جواز کی بات کہہ رہا تھا وہ یہ کہہ رہا تھا لیکن اس میں میں نے عرض کی کہ اس میں پورا پروگرام لکھیں گے میں صرف ایک جملہ کہہ کے بات ختم کرتا ہوں تاکہ یہ بات سامنے آ جائے کہ وہ لوگ جو اسلامی بینکنگ کے حامی ہیں کیا وہ سود حلال کر رہے ہیں یا وہ حرام چیز کے لیے ایک جائز طریقہ تلاش کر رہے ہیں غلطی سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ جو آدمی اسلامی بینک میں بیٹھا ہے وہ سود کو حلال کر رہا ہے اگر اس کو حلال کرنا ہوتا تو یہ پچاس ساٹھ سال نہ لگاتا وہ اسی وقت حلال کر دیتا کہ جس وقت اس کے سامنے پیشکشیں انیس سو چالیس میں آنی شروع ہوئی تھی وہ اس کو ضرورت نہیں پڑی تھی کہ وہ انیس سو پچانوے کا انتظار کرتا تو عام طور پر ہونا یہ چاہیے کہ ہمیں یہ فرق ضرور رکھنا چاہیے کہ ایک آدمی کی عمل سے ہمیں اختلاف ہے لیکن اس کی نیت پر یا اس کے عمل پر یہ نہیں کرنا چاہیے اور آپ کی سپورٹ میں میں ایک دلیل یہ بھی دوں گا کہ آج مغرب سود کو خود ختم کر رہا ہے کیپٹلزم خود سود کو دکار رہا ہے حالانکہ کیپٹلزم کی بنیاد دو ہی چیزوں پہ تھی اور ہے آج بھی لا محدود ملکیت اور سود ٹھیک ہے اس پر تفصیلی گفتگو جیسے میں نے آج کے کام کریں گے کیا مسلمانوں کی زکاة غیر مسلم کو دی جا سکتی ہے نہیں دی جا سکتی زکاة مسلمان کا حق ہے خود حدیث کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مسلمانوں کے غنیوں سے زکاة لی جائے گی کافروں سے زکاة بھی نہیں لی جاتی لی نہیں جاتی تو دی بھی نہیں جاتی مسلمانوں کے فقراء پر تقسیم کی جائے جی بلکل اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جس علاقے سے زکاة لی جائے اسی علاقے پر اسے خرش کیا جائے ٹھیک ہے مخصی صاحب اگلے سوال لیتے ہیں یہ سوال بہت اچھا آیا تھا کہ پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ یہ مقدس سرزمین ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان کل بھی ہم نے بات کی بہت اہم پروگرام کیا تئیس مارچ کے حوالے سے یہ پاکستان یہ شب قدر کی مبارک ساتوں میں وجود میں آیا یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ارادوں کا مظہر ہے یہ مملکت یہ بہت اہم مملکت ہے بعض لوگ اس ملک کو برا کہتے ہیں اس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کا کھاتے ہیں اور پھر اس ملک پر بعض لوگ ہم نے یہ دیکھا ہے ان گناہگار کانوں سے سنا ہے کہ اس ملک پر لانت بھیجتے ہیں اس تغفر اللہ اس تغفر اللہ اس کے بارے میں دین کیا کہتا ہے اس رویہ کے بارے میں دیکھیں ان کا جو سوال تھا اس کا پہلے ہم تھوڑی وضاحت کر کے اس رویہ پہ جاتے ہیں ان کا یہ سوال تھا پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ پاکستان کا جو لفظی مطلب ہے وہ تو لا الہ الا اللہ نہیں ہے وہ تو ایک 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 پاک لوگوں کی سرزمین یہ جو بات کہی جاتی ہے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ پاکستان کا جو ملک کا قیام ہے اس کے جو غرض و غائت ہے وہ لا الہ الا اللہ یعنی دین کا قیام اور مسلمانوں کی جگہ ہے تو یہ بات اس وجہ سے یہ بات اس پس مندر میں جہاں تک وہ لوگ ہیں وہ لوگ جو کہ اس ملک میں رہتے ہوئے یہاں کا کھا کے اس کو گالی دیتے ہیں میں ان کے لئے کہوں گا کم سے کم لفظ ناشکرے کا استعمال کرنا چاہئے ناشکرے لوگ وہ ہوتے ہیں جو اللہ کی نعمت جب ان پر آتی ہے تو اس کی وہ ناقدری کرتے ہیں اور ناشکری کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جو ہے ایسے لوگوں سے سخت نراض رہتا ہے بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی ملک میں رہتے ہیں تو آپ اگر اس کے نظام پر تنقید کرتے ہیں یا اس کے اندر پیش آنے والی مشکلات کے پر آپ اپنی رائے رکھتے ہیں وہ ایک الگ چیز ہیں ملک پر لانت کرنا اصل میں ملک پر تو لانت نہیں ہوتی وہاں کے رہنے والوں پر وہاں کے جو چلانے والے ان پر ہوتی ہے تو اس وجہ سے یہ طریقہ کار جو ہے نا یہ کم از کم ناشکری کے دائرے میں آتا ہے اور اللہ کی نعمت کی ناشکری کا نتیجہ ہوتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نعمت سے محروم کرتا ہے نعمت سے خدا نب خواستہ خدا نب خواستہ یہ بالکل ہوتا ہے حب الوطن من الائیمان کہا گیا ہے وطن کی محبت ایمان کا جو زہم تو حرمین کے بعد اس کو تقدس دیتے ہیں ہم تو کہتے ہیں کہ پاکستان تو ہمارے خون کے اندر رچہ بسا ہوا ہے گھٹیا ترین ہلکا ترین انتہا درجے کا بھیانک ترین جرم ہے جو شخص یہ کام کرتا ہے رہتا اسی مکان اسی جگہ اسی زمین پر ہے اور جو ہمارے بزرگوں کی قربانیوں کا نتیجہ ہے اور جو اسلام کے لیے لیا گیا تھا ایسی مقدس تردمین اور میں بلا شبہ کہتا ہوں کہ پوری امہ کی قیادت کی صلاحیت اللہ پاک نے اس مملکت پاکستان کو عطا کی ہے تو آپ اسلامی مملکتوں کے قائد کو برا کہہ رہے ہو اسلامی مملکت کے قیادت کی صلاحیت رکھنے والی سرزمین کو برا والا کہہ رہے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو یہ تو مفتی صاحب کا دل جگر گردہ ہے کہ یہ یہ کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو ناشکرہ میں تو غدار کہوں گا بلکل اور میں آپ کی رائے میں اپنی رائے ملاتا ہوں کہ یہ جو اس ملک میں کھاتے ہیں اس کو برا والا کہتے ہیں وہ اس ملک کے غدار ہیں اور انہیں وہ کفران نعمت کر رہے ہیں آخری سوال آپ کی خدمت ہے مفتی صاحب جا نماز پر تصاویر ہوتی ہیں ان کے تعلق سے کیا فرما ہے جا نماز پر تصاویر ہیں تو اس کے منظر شرعن اگر کسی جاندار کی تصویر نہ ہو تو نماز پڑھنے کی اجازت ہے البتہ حرمین کی جو تصویر ہیں اس میں تھوڑا سے احترام رکھنا چاہیے نیت انسان کی کبھی بھی یہ نہیں ہوتی کہ میں ان تصویروں کو سجدہ کر رہا ہوں اجازت ہے البتہ اس میں صرف احترام یہ رکھنا چاہیے کہ اس کے پر پاؤں نہ آئیں اس لئے کہ ہماری اس جگہوں سے نصبتیں کابت اللہ کی تصویر ہے اس کا احترام احتمام کریں اس پر نماز پڑھنا جائے رہے ہیں جی ہاں بالکل ٹھیک ہے اچھا جو چھوٹے موٹے معاملات ہوتے ہیں کیا انہیں بھی لکھ لانا چاہیے جیسا کہ قرآن کریم فرماتا ہے کہ جو تمہارے معاملات ہوں ان کو لکھ لیا کرو لکھ لینا چاہیے فقہی اعتبار سے فرض تو نہیں ہے ترغیبی اعتبار سے ضروری ضرور ہے آچھا ترغیب ہے آخری سوال لے لیتے ہیں جو ایمیل کے ذریعے آیا وہ یہ کہ یہ لیکن سوال بڑا طویل ہے یہ اصل میں اس کا جواب مختصرن اگر آپ فرما دیں امریکہ میں صاحب ہیں یہ کاشف چوہان امریکہ جو وہ لکھتے ہیں کہ صاحب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں کچھ مسیحی دوستیں ہمارے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو واقعہ تھا قربانی کا حضرت اسماعیل علیہ السلام کا یہ اصل میں حضرت عساق علیہ السلام کا واقعہ تھا جو آپ لوگوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے منصوب کر دیا یعنی اس پر ان کی بحث ہوتی ہے اس کی ذرا وضاحت فرما یہ ان کا غلط عقیدہ یہ عام طور پر ان کے لوگوں کی رائے یہی ہے حضرت عساق کے بارے میں لیکن ایسا نہیں ہے یہ بڑا واضح بات ہے حضرت عساق نہیں تھی یہ بلکل اس میں دور آئے نہیں ہے کوئی اس میں شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام قرآن و حدیث کی واضح نصوص موجود ہے مفتی صاحب ایک پرچی آپ نکال دیجئے اور جب تک آپ پرچی نکالیں گے خواتین و حضرات ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم دینی موضوعات پر جو کتابیں لکھی جا رہی ہیں ان کا تعریف بھی آپ کی خطابیں پیش کریں ہمارے پرگرام میں ایک صاحب تشریف لاتے ہیں ممتاز عالم ہے اور مفتی نظیر احمد ان کا نام ہے ان کی یہ کتاب آئی ہے توہین رسالت اقلیتیں اور قانون تحفظ مذاہب خواتین و حضرات یہ بہت علمی اور وقی کتاب ہے یہ اور یہ تعلق رکھتی ہے پڑھنے سے بہت سے مسائل کا انہوں نے حل پیش کیا ہے مفتی نظیر صاحب نے توہین رسالت اقلیتیں اور قانون تحفظ مذاہب خواتین و حضرات اس کتاب کو ضرور دیکھئے گا اور کس خوش نصیب کا نام نکلا آج یہ تھوڑا سا اس میں ڈم تھا لیکن یہ پڑھنے میں آ رہا ہے عبدالحفیظ صاحب ہیں کشمور سے عبدالحفیظ صاحب کشمور سے ہیں عبدالحفیظ صاحب آپ کو بہت مبارک ہے خواتین و حضرات آج کا دن سوال جواب کا دن ہوتا ہے اور آج ہم نے آپ کے سامنے بہت سارے سوالات رکھے اور کس سوالات آپ پہ ٹیلپون کے جریعے ایمیل کے جریعے ایس ایم ایس کے جریعے کوشش ہماری یہ ہوتی کہ جو ہماری علمی کمی ہے وہ دور ہو خواتین و حضرات فصلو اہل الزکر ان کنتم لا تالمون سوال کریں اہل الزکر سے اگر ہم نہیں جانتے ہم اہل الزکر کے سامنے سوالات رکھتے ہیں اور خواتین و حضرات جوابات آتے ہیں ہمارے پاس ایک اور بات جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ کہ آپ حضرات میں سے کوئی بھی شخص اپنی کتاب جس کا موضوع دین ہو حدیث ہو نات کا مجموعہ ہو لیکن تعلق دین سے ہو وہ کتاب تعریف کے لیے ہمیں بھیجبا سکتا ہے ہمارا ایڈرس ہے پیام صبح 42 ابلک 1 ابلک ای بلوک 6 پی سی ایچ ایس خواتین و حضرات کل اٹوار ہے پروگرام ہمارا ڈیپیٹ ہوگا ایک اور پرسوں پیر کے دن ہم پھر حاضر ہوں گے علماء اکرام کے ساتھ اور ہمارے ایک خاص مہمان ہے جو تشریف لارہے ہیں امریکہ سے وہ ہیں ڈاکٹر اور موضوع ہمارا یہ ہے کہ دین صحت کے حوالوں سے کیا کہتا ہے خواتین و حضرات ایک طاقتور اور ایک صحت من مومن ایک کمزور اور ناتوہ مومن سے بہتا ہے اس پر تفیلی گفتگو ہوگی ذمہ داری کس کی ہے صحت کے اصول کیا ہیں دین تقادہ کیا کرتا ہے اس ٹیٹ سے کہ وہ اپنے اپنی ریایہ کو اپنے شہروں میں اپنے ملکوں میں رہنے والوں کی صحت کا کتنا خیال لکھے خواتین و حضرات پرسوں تک کے لیے اپنے میزبان انیق احمد کو اجازت دیجئے خدا موسیقی موسیقی